آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے سور کانت ترپاٹھی نرالہ کے لیے کے اپنیاز الکا کا بھاگ چھے میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں کانپور کی ایک سنکین گلی کے مکان میں بیٹھا ہوا یہ وقت آواز پا باہر آیا اور مطر کو دیکھ کر پرسنتہ سے لپٹ گیا تم آگئے ویجے آنے کا پتر نہیں لکھا تم نے ویجے کو لے جا کر اپنے کمرے میں بیٹھا لائے کلی نے اس کا سامان رکھ دیا ویجے نے کلی کی مزدوری چکا دی پھر ایک ساز چھوڑ کر کہا بڑی ویپتی میں ہوں اجیت ویپتی شنکہ کی درشتی سے اجیت نے دیکھا ویجے ہاں میرے ماں باپ ساز سسور سب کا اسی بیماری میں شریراند ہو گیا میرے پاس سسورال سے ایک پتر آیا تھا لو پڑھو ویجے نے شوبہ کا پتر پڑھنے کو دیا اجیت پڑھنے لگا پڑھ کر ساشچر ویجے کو دیکھا ویجے پھر کہنے لگا اس کے گاؤں میں پتہ لگا ہے وہ کسی کے ساتھ بھگ گئی اجیت جھوٹ ہے جس کے ہاتھ کا ایسا پتر ہے اس کے منوبھاہ ویسے نہیں ہو سکتے ویجے لیکن پتہ نہیں لگ رہا کیوں گاؤں سے گئی اس گاؤں کے ذلیدار کہتے ہیں اس کے بڑے ہتکاری تھے ان کی صورت لیکن ایک خاص مکار کی ہے اجیت بس بس یہی کچھ رہس ہے ویجے لیکن رہس کا پتہ لگنے لگانے تک شوبہ کا ستیتو تو نہیں رہ سکتا جیسا سمائے ہیں اجیت یہ ٹھیک ہے پر یہ بھی سمبھو ہے کچھ دال میں کالا دیکھ کر اس نے آتما ہتیا کر لی ہو پکڑ جانے کی ڈر سے گاؤں والی چھپا رہے ہو کچھ دیر تک دونوں سندھیاں سمائے کے پرانتر کی طرح شونے جن مون بیٹھے رہے ویجے نے کہا کیا کرتا لاچار گھر چلا راستے میں سمواد ملا پتا جی اور ماتا جی کا بھی دیہانت ہو گیا ہے چھوٹا بھائی تھا اسے بھی سردی لگ چکی تھی دکھ شوک اور روک سے اس نے بھی پرانڈ چھوڑ دیے گھر کی رقم زمیدار کے ہاتھ لگی اچھل سمپتی کچھ تھی نہیں پھر جانا نہ جانا برابر سوچ کر یہاں چلا آیا اجد تو کیا ویچار ہے اب ویجے جو ایک منشکہ ہونا چاہیے لیکن نا جانے کیوں کچھ دنوں سے پولس پیچھے لگی ہے یہاں رہوں گا تو ممکن تم پر بھی شک ہو اجد ارے یہاں تو چھے مہینے سے سسور جی کی بیٹی جوان ہے روز دیکھنے آتے ہیں ویجے تب یہی بات ہوگی جو مجھ پر سندھی ہے تمہارے پتر کے کاران ہے اجد لیکن تمہیں میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں لکھی ویجے پتر لکھا سمبند ہے شکاری ہو راہ چلتا ویاغر کو بو ملی اجد بڑے بھاگ ہے جی ایک شریع رکشک ہمارے ساتھ رہے گا ویجے ہسنے لگا یہ گپتے ویبھاگ والے بکرے چن چن کر پودھوں کے سر کاٹ کر کھاتے ہیں پتے نہیں نئے کوپل والے ڈنٹھل ایک بار چڑ جانے پر پھر پودھا نہیں پنپتا دھیرے دھیرے مرجاتا ہوا سوک ہی جاتا ہے اجد نے ویجے کو بیڑی دھی ویجے نے انکار کیا تب اپنی میں آگ لگا لاپروہی سے کمرے کو دھومائے مان کر پکارا راملوچن ذرا دو کپ چاہے تو بنا لاؤ پھر ویجے سے کہا تو اب تم کیا کرنا چاہتے ہو ویجے سوچا تھا ایمے کرلوں گا پر بھاگ میں ایسا نہیں لکھا اور ڈگری کروں گا بھی کیا لے کر نوکری کرنی نہیں کتاب پڑھ کر سمجھنے لائق لیاقت ہو ہی گئی ہے ایشور نے راستہ بھی صاف کر دیا اب تو تمام بھارتورش اپنا مکان ہے اسی کے لیے جو کچھ ہوگا کروں گا جننی جنم بھومش سورگا دپی گریہ سے کہہ کر کچھ دیر ویجے چپچا بیٹھا رہا پھر عجید سے پوچھا تم کیا کروگے عجید تم ایشور پر وشواس رکھتے ہو ایسا جان پڑتا ہے مجھے تو ایشور کے نام پر اندھیرے کے سوا اور کچھ نہیں نظر آتا حالانکہ میں ڈی اے بے اسکول کا پڑھا ہوا ہوں خیر میں نے خرابی یہ کی کہ پہلے کی پرچے کے کارن جوتی سوروپ کو اپنے کمرے میں ٹکا لیا میں نہیں جانتا تھا کہ جوتی سوروپ اس سمع راجنی تک اندھکار پتھ کے یاتری ہیں اس سے خفیہ والے ہمیشہ انہیں راہ بتانے کے لیے ان کے ساتھ رہتے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے جانے پر سرکار کی راج بھکت ریایہ کی لسٹ سے دھرم بھرشت ہندو کی طرح میں بھی جاتی چوت کیا گیا ارثات سرکار کے پریوار سے میری لٹیا تھالی الگ کر دی گئی ساتھ ساتھ پورے سیر بھر مرچ کی جھار سے پتا جی کے سامنے میرے نام پر چھوک پھٹکار کی گئی ہے میں بلائیا گیا پتا جی نے پوچھا تمہارے پاس ایسے لوگ کیوں آتے ہیں جو سرکار کے خلاف ہیں میں نے کہا مجھے سرکار کی خلافت کا کچھ علم نہیں اب ایک گوار خلافت کیا کہتا ہے بی اے میں پڑھتا ہے پتا جی گراج اٹھے میں نے کہا آپ اپنے خلاف کا ناؤن سمجھ لیجے میں نے اردو کی وردی نہیں پہنی تو ان سے کیوں ملتا جلتا ہے جو سرکار کے خلاف ہیں بڑے کرود سے کہا میں نے پھر غلطی کی لیکن بھاؤ کی نہیں کہا تو کیا وہ سرکار کی خلافت کا تمگا لٹکائے پھٹتے ہیں اس کا کچھ جواب نہ دے کر مجھے گھر سے نکال دیا بڑے شیف بھکت ہے پر اقل ایسی بتاؤ وہ شب جی کے بیلیا شیطلا دیوی کے ششت باہن سے بھی بڑھ کر وششتہ رکھتے ہیں یا نہیں اسی لئے پتری پریت ماپنے پریانتے سردیو تہا تو یہی تک سمجھو ماتا جی پھلگو کی طرح پتا جی کے اگیاد بھاؤ سے بھیتر ہی بھیتر ارث جل بھیجوا دیتی ہیں کسی طرح بھی یہ پاس کر لیا ہے اب انہیں بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا ہے سوچتا ہوں جن میں بدنام ہوں انہیں میں مل جاؤں جو ہوگا ہوگا لیکن مجھے تو اس کا کچھ پتا بھی نہیں معلوم جوتی سروپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو جانتا بھی نہیں اسے بھی اب جانا کی ایسا ہے اس وقت پنجاب میں اگر پتا چلا تو پہنچ تک کیلئے گناہگار ہوں گا تم کیا کہتے ہو ویجھے چلو کانگریس کا کام کرے کانگریس کا حال مت پوچھو یہاں جو مہاشت روینی پرساد ہیں وہ دونوں طرف رینگتے ہیں ایسے جیویں میں گیا تھا دوسرے دن حضرت داغ پھر ایسے بیٹھے کہ اٹھے ہی نہیں سمجھے ایک بات ہے دیہات میں سکہ جم سکتا ہے رائے بریلی زلے میں کچھ کام بھی ہو رہا ہے اور ابھی مہینے بھر پہلے میں نے ایک ویاکھیان بھی دیا تھا کسانوں کی صبح تھی میں ماما کے آن سے دیکھنے گیا تھا لوگوں نے قدر کی تھی وہاں کام چل سکتا ہے اور یہ جو تمہارا پرکرن ہے اس کا بھی بہت کچھ رہس وہاں سے معلوم ہو سکتا ہے وہاں کے کسان مجھے پہچانتے ہیں دو کیندر کر لیں گے اور کانگریس سے نہ ہوگا تو ستنتر رہ کر کام کریں گے ویجے ٹھیک ہے چلو کچھ انبھاؤ ہی پرابت ہوگا چائے پی کر ویجے آرام کرنے لگا اجت کچھ کام سے ویجے سے کہہ کر باہر چلا گیا ابھی آپ سن رہے تھے سور کانت ترپاٹھی نرالہ کے لکھے اپنیاز الکا کا بھاگ چھے میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں بھاگ چھے